بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکل جنہوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائی زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائے رکھیں مالک کے کرم فضل رحمت سے ہی ہمیشہ بات بنتی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائے رکھیں سب پر کرم فضل رحمت کا سایہ ہمیشہ فرمائیں آج اگر فیز زمانہ دیکھیں تو دینِ اسلام نے ہمیشہ آسانیاں پیدا کی مشکلات ہم لوگوں نے خود بنائی ہیں اپنے لئے ہماری رسمات رسم و رواج یہ وہ چیزیں ہی جنہوں نے زندگی کو مشکل بنا دی ہے آج ہم لوگ ان رسومات کی وجہ سے پرشان اسلام نے تو ہمیشہ آسانی دی ہے اسلام کے حکمات مان کر تو دیکھیں نہ زندگی مشکل لگے گی نہ شادی بیعاب کو مشکل لگیں گے مشکل کون بناتا ہے ہماری جو رسمات ہیں ہماری اپنی رسمات کس نے بنائی ہیں کہاں سے آئی ہیں دین اسلام نے تو ہمیشہ آسانی کا درس دیا ہے رب الاول شریف جن ممالک میں چاند نظر آگیا شروع ہو چکا ہے یا کم رب الاول شریف تمام اہل ایمان کو بہت بہت مبارک بات جہاں نظر نہیں آیا پاکستانیوں کو جن کے چشمیں اچھے نہیں ہیں ان کو نظر دیر سے ہی آتا ہے اکثر ان کو آج نظر آ جائے گا بغیر چشموں کے ان کو بھی اڈوانس مبارک تو رب الاول شریف یہ مبارک ببرکت مہینہ شروع ہو رہا ہے تو اللہ کے معبوب علیہ السلام کی سات مخبت آپ کا ذکر خیر تو سارا سال کرنا چاہیے مگر رب الاول میں اس کا خاص احتمام کرنا چاہیے جس میں اللہ کے معبوب علیہ السلام کی ولادت بسادت ہوئی کل آپ علیہ السلام کی ہیں کیوں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو صرف صورت کو بس سنتے رہتے ہیں صیرت کی طرف نہیں جاتے عمل کی طرف نہیں جاتے کل آپ سے حرص کیا تھا کہ اللہ کے معبوب علیہ السلام نے ہمیشہ سچ بولا اور امانت کی پاسداری کی آپ کے بدترین دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے اسی طرح آپ علیہ السلام کی آمد سے قبل بہن بیٹی بیوی ماں کوئی عزت نہیں تھی بیٹیوں کو بیٹیوں کا تو اپنے سنہ ہے سات بہنوں کو بھی زندہ درگور کر دیا کرتے تھے زندہ دفن کر دی دی باپ بیٹی کو کرتا تھا بھائی بہن کو کرتا تھا بھائی بھی سات مٹی ڈالیں کے لئے تیار ہوتا تھا تو تو صرف بیٹی بھائی بھائی زندہ درگور ہوئی ہے تو اللہ نہیں تھی اللہ کے معبوب علیہ سلام کی آمد سے آمد کی برکت سے ان سب کو عزتیں ملی تو جن کی وجہ سے عزتیں ملی ہیں ان کا ذکر تو کریں ان کے بتائے ورستیں پر تو چلنے کی کوشش کریں جن کی وجہ سے آپ کو عزتیں ملی ہیں زندگیاں ملی ہیں ورنہ وہ بیٹی کو بہن کو پیدا ہوتے زندہ درگور کر دیتے اللہ کے معبوب علیہ صلی اللہ فرمایا جس نے اپنی بیٹیوں کو ایک ہو دو ہو تین ہو جتنی بھی ہوں رب کی رحمت ہے ان کی اچھی طرح سے پروش کی دین اسلام کی تعلیم دی رین سین سکھایا رخصد کیا کل قیامت کے دن وہ آپ نے اپنی مبارک انگلیوں کوئی گٹھا کیا اس طرح میرے ساتھ وہ جنت میں جائے گا جس کی بیٹیاں نہیں بہن نے جو اپنی بہن کی اسی طرح خدمت کرے گا اللہ کے معبوب نے فرمایا وہ بھی جنت میں جائے گا میرے ساتھ اگر سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی فرماتے کہ جب بھی بہنوں کے گھر جاؤ تو کوئی نہ کوئی توفہ ضرور لے کر جا کرو یہ جو بہنیں بڑی بلوس محبت کرنے والی ہوتی بھئیوں کے ساتھ آج جس پرفیتن دور سے ہم گزر رہے ہیں ہم تو بہن کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ یہ وراست میں حصہ نہ دینا پڑ جائیں مگر اللہ کے معبوب کیا فرمار رہے ہیں کہ جو بہن کی خدمت کرے گا خیال رکھے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا تو ہم اگر گر میں ملاد منا رہے ہوں ملاد کی محفل سجا رہے ہوں لاکھن پہ اس محفل پہ لگا رہے ہوں اسی گر کے اندر بہن رہتی ہو یا اس گر سے بہن بہا کر گئی ہو اس کا آپ نے خیال نہیں رکھا اسے پوچھا ہی نہ ہو بیچاری کو تو جس نبی کا میلاد منائیں گے کیا وہ خوش ہوں گے راضی ہوں گے نبی علیہ صلی اللہ سلام کا کیا فرمان ہے کہ بیٹی اور بہنوں کا خاص خیال رکھو مقبت کرو ان سے ان کا خیال رکھو ان کی مدد کرو تو پرکٹیکل کی طرف آ جائیں اگر ملاد آپ کی پیسٹی نہیں بھی کرواتے بہن کو آپ خوش کر دیں غریب ہے اس کا ساتھ دے دیں آپ کے گھر میں اچھی طرح سے اس کی خدمت کریں ہر ایک ضرورت کا خیال رکھیں اس کا اللہ کے معبوب اسی بات سے خوش ہو جائیں آپ کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن میں اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا اللہ کی معبوب علیہ السلام کی کوئی سگی بہن نہیں تھی حضرت جہاں پر آپ کی شادی ہوئی بعد میں جب اب دیکھئے کہ اللہ کے معبوب علیہ السلام نے جو ہمیں سکھایا اس کا پریکٹیکل کر کے کیسے دکھاتے ہیں جہاں ان کے شادی بعد میں اس قبیلے کے ساتھ لڑائی ہوئی ان کے لوگ قیدی بن کر مدینہ منورہ میں آگے جب قیدیوں کو چھڑانے کے لیے وہاں فدیہ دینا پڑتا تھا تو اس قبیلے کے لوگ جب ہر ایک سے فدیہ جمع کرنا شروع ہوئے ہر گھر میں جاتے کہ فدیہ دکھ تا کہ ہم اپنے قیدیوں کو چھڑا لیں جب عزر شیمہ رضی اللہ تعالی آنہ کے گھر پہنچے دروازہ کرکتا تو نے بتایا کہ فدیہ دو پیسے جمع کر رہے ہیں تا کہ ہمارے جو قبیلے کے قیدی بن گئے ہیں انہوں نے پوچھا کہاں قیدی بن گا مدینہ منورہ میں کس نے قید کیا رہی میں کہا وہ تو مجھے ساتھ مجھے ساتھ لے چلو میں تمہارے قید چھڑوا دوں کہا تو غریب عورت تو کیسے قید چھڑوا گئے اس نے کہا ساتھ لے کر چلو جب آب مطینہ منورہ پر پہنچ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین پیرے پر تلوارے ہاتھوں میں تھے اللہ کے معبوب علیہ السلام کے پاس جب آب پہنچی تو آپ نے کہا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو خبر دوک ان کی بہن آئی تو پٹا غریب لوگ تھے صحابہ نے پرانے کپڑے پرانا دیکھا تو انہوں کہا اللہ کے محبوب وہ کہا یہ بہن کس طرف جب اللہ کے معبوب علیہ السلام کو پیغام پہنچا کہ آپ کی بہن شیمہ آئی وہ کہتی ہمیں آپ کی بہن اللہ کے معبوب علیہ السلام وہاں سے اٹھ کر خود تشریف لائے اپنی بہن کا استقبال کیا غور کریں اس پر بہن کو استقبال کیا ساتھ لے کر آئی اپنے خیمے میں بٹھایا بہن کیسے آنا ہوا عرض کی آپ نے میرے قبیلے کے لوگ یہاں قید ہو کر آگئے آپ کی لڑائی ہوئی ہے تو ان کو چھڑوانے آئے اللہ کے معبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے بہن آنے کی زہمت کیوں کی وہاں سے پیغام پیج دیتی میں سب کو اسی طرح چھوڑ دیتا اللہ کے معبوب علیہ السلام نے خوب توفے دائف دیئے اپنی بہن کو بھیر بکڑیاں جو بھی توفے دے کر جتنے قیدی تھے ان سب کو رہا کر دیا کیوں آج میری بہن میرے گھر پر آئی ہے میرے دروازے پر آئی ہے خالی ہاتھ نہیں جانے چاہئیے تو بہنوں کا اس طرح خیار رکھا جاتے جب بھی بہنیں آئیں اچھی طرح محبت کے ساتھ ان کا خیار رکھیں ان کا استقبال کریں جب بہنوں کے گھر جائیں تو کچھ توفے طائف لے کر جائیں آج ہم لوگ اگر ایک بھائی امیر ہے دوسرا بھائی غریب ہے اس کے گھر بچیاں ہیں غریب ہے جو اگر اسے کہا جائے کہ اپنے بھائی کے گھر سے اپنے بچوں کی شادیاں کر لو تو جواب ملتا ہے جب وہ شادی کرے گا میں اس کی ہیلپ کر دوں گا مدد کر دوں گا یہ وہ بھائی تھے ایک ہی ماں کے دو بیٹے ہیں یہ تو قدرت کا نظام ہے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے اونج نیج یہ قدرت کا نظام ہے وہ جانے اور اس کے کام جانے تو بھائی کیا کہتا ہے کہ جب اس شادیاں کرے گا اس کی مدد کر دوں گا گر میں اپنی بھو بنا کا نہیں لا سکتا سگ بھائی کی بیٹیاں ہیں تو اس چیز کو سمجھو غریبی امیری یہ رب کی دین ہے مگر وہ تو آپ کا بھائی ہے اس کے گھر جو اس کی بچی ہیں وہ تو آپ کی بیٹیاں ہیں ہم لوگ بھول جاتے ہیں بس لاکھ روپے لگا کر گھر میں ملاد کی محفل ضرور سجے راجہ صاحب جوہدری صاحب ملک صاحب رانہ صاحب بڑی محفل سجائی بڑا لاکھ روپے کا خرچہ کی بہن بیٹیاں ودیجیاں یہ سب کون ہیں آپ کی تو بیٹیاں لگتی ہیں آپ کی بہنیں لگتی ہیں اگر وہ ہی خوش نہیں ہے ان کا کوئی خیال نہیں ہے تو لاکھوں بایر صدقہ کر کے آؤ ملاد کر کے آؤ کوئی فیدہ نہیں کیونکہ ملاد والے نبی نے تو فرمایا کہ اپنی بہنوں کا بیٹیوں کا خیال رکھو بھئیوں کا خیال رکھو اس طرف تو ہم لوگ جاتے ہی نہیں تو کوشش کریں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کے معبوب علیہ صلی اللہ وآلہ کی ہماری طرف سے ملاد کا یہی توفہ ہے آپ کے لئے ایکسپٹ کریں گے تو آپ کا فیدہ ہے نہیں کریں گے تو رب جانے آپ جانے اللہ رب العالمین کی برگاہ میں دعا ہے کہ حقیقت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اپنے بہن بہنیوں کا جو گریب ہوں آپ کے سق گئی ہیں بیٹیاں ہیں ان کا خیال رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے ایک دوسری کی مدد ضرور کیا کریں جتنی بھی ہو سکے اپنا اپنے چانے والوں کا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ